اسلام علیکم میں ہوں روبینا مطین آر ایم گارڈن میں آپ کے ساتھ سمر میں پلانٹس کی کیر کے بارے میں شیئر کروں گی کہ سمر میں کس طرح ہم نے پلانٹس کی کیر کرنی ہے یہ گریپس کی بیل ہے جو میں نے اپنے پیسج ایریا میں ارنج کی ہوئی ہے تو یہ بڑی اچھی گروہ کر چکی ہوئی ہے یہاں پہ بہت اچھی دھوپ آتی ہے اور اس کو دھوپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس پہ فرسٹ پھال لگا ہے کم ہی فروٹ لگا ہے مگر یہ ہے کہ اگلے سیزن اس کی کٹنگ کر دوں گی تو اچھا فروٹ آ جائے گا اس پہ یہ دیکھیں کوشش کریں کہ آپ اس کی کلم لگائیں کلم سے بہت اچھا پلانٹ تیار ہوتا ہے اور فروٹ بھی بہت اچھا آتا ہے یہ کچھ پلانٹس میں نے پورٹس میں لگائے ہوئے ہیں یہ کلمیں لگائی ہوئے ہیں بیبی پلانٹس ہیں جو کچھ مہینوں تک گروہ کر جائیں گے پھر ان کو دوسرے بڑے پورٹس میں شفٹ کر دوں گی یہ مینگو ٹری ہے مینگو ٹری میں نے ایسی جگہ پہ لگایا ہے جہاں پہ بہت اچھی دھوپ آتی ہے تو مینگو کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی میں نے پروپیگیشن اور کیر آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو اس کا میں لنک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس پہ بھی فرسٹ پھال آیا ہے یہ گرین کپڑا میں نے ارینج کیا ہے گرین کپڑا جو دھوپ سے بچانے کے لیے پلانٹس کو میں نے لگا دیا ہے یہ سارے پلانٹس میں نے اس طرح اکٹھے کر دیئے ہیں تاکہ گرمی سے بچ جائیں پلانٹس کو میں نے اس طرح کلسٹر میں رکھ دی ہے تاکہ یہ گرمی سے محفوظ رہیں یہ کارڈی لائن ہے اور ساتھ منی پلانٹ ہے کروٹن ہے پھر منی پلانٹ کے کچھ پلانٹس ہیں یہ چوڑے پتوں مارا منی پلانٹ ہے اس پہ میں سپلیمنٹ کا سپری کرتی ہوں تو گرمیوں میں فرٹلائز نہ کریں زیادہ ضرورت نہیں ہوتی یہ پام کے بھی لیوز خراب ہو رہے تھے اور یہ منی پلانٹ ہے اور یہ کچھ پورٹس ہیں جو سرامک پورٹس میں منی پلانٹس لگائے ہوئے ہیں بہت بیوٹیفل پلانٹس ہیں مگر مجھے ہر سکس منت کے بعد ان کو ریپورٹنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ سرامک پورٹس میں پلانٹس سکس منت کے بعد خراب ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے نئے پلانٹس لگانے پڑتے ہیں تو یہ والے جو ایریا ہے میرا فیورٹ ایریا ہے مجھے بہت پسند ہے یہ والے سارے پلانٹس تو آپ کوشش کریں کہ مٹی کے پورٹ میں ہی پلانٹس لگائیں کیونکہ اس میں بہت اچھے گروہ کرتے ہیں دوسرا یہ ہے گرمیوں میں ریپورٹنگ پلانٹس کی مت کریں گرمیوں میں ریپورٹنگ سے پلانٹس خراب ہو جاتے ہیں یہ کچھ جیٹس کے بیبی پلانٹس ہیں کچھ سپائیڈرز کی ہیں سنیک کی ہیں سنیک پلانٹس ہیں کیکٹس جیٹ کو دھوپ چاہیے تو اس کو میں نے دھوپ والے ایریا میں رکھا ہے یہاں پے ہلکی سی دھوپ آتی ہے تو یہ ان پلانٹس کے لئے ضروری ہے یہ ایک میرا پلانٹ کافی لمبا ہو گیا تھا تو اس کو بوشی بنانے کے لئے میں نے کٹنگ کر دی یہ سنیک پلانٹ ہے تو یہ بھی دھوپ میں اچھا رہتا ہے اور جیٹ کو میں نے دھوپ میں رکھا ہے یہ جو چھاؤں کے پلانٹس ہیں جن کے لیپس خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو میں نے گرین کپڑے کی چھاؤں میں رکھا ہوئے سنگونیوم ہے کارڈی لائن اور ہینگنگ پوٹس کو بھی گرین کپڑے کے نیچے میں نے رکھ دیا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کو زیادہ گرمیوں میں خاد کی ضرورت نہیں ہوتی پلانٹس کو اور پانی آپ تب دیں جب ان کی ٹاپ لے ڈرائی ہو گرمیوں میں تو ڈیلی ہی پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے پائپ کے ذریعے آپ ان کو پانی دیں تاکہ ان کے لیپس بھی اچھی طرح دھول جائے اور موائسٹ محول رہے سویٹ پٹیٹو پلانٹس کو بھی گرمی پسند نہیں ہے سنگونیوم یہ بھی گرمی میں اس کے لیپس خراب ہو جاتے ہیں منی پلانٹ کو بھی میں نے سارے پلانٹس جتنے بھی ان کو کٹھا کر کے رکھ دیا ہے تاکہ موائسٹ محول میں رہیں بس یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے پلانٹس محفوظ رہیں گے گرمی سے بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے منی پلانٹ میرے فیورٹ پلانٹس میں سے یہ پلانٹ ہے ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے سپائٹر پلانٹ بھی بہت ایزی ٹو گرو ہے دیکھیں پارشل لائٹ آ رہی ہے بس ان کو پارشل لائٹ کی ضرورت ہے پروپیگیشن نہ کریں زیادہ یہ میں نے یہاں پہ کانٹے لگائی ہوئی ہے کیونکہ پیٹ رکھا ہوئی ہے میری بیٹی نے تو اس کے راستہ ہم نے بلوک کیا ہوئی ہے تاکہ میرے پلانٹس پلانٹس کو وہ ڈیمیج نہ کریں یہ سارا گرین کپڑا لگا کے تو پلانٹس کو بچانے کی کوشش کی ہے بس یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے پلانٹس محفوظ رہیں گے گرمیوں میں خوب پانی دیں اچھاؤں میں رکھیں تو آپ کے پلانٹس محفوظ رہیں گے لائکہ جو چیہاں مکنان لائکہ جو چیہاں جو چیہاں اللہ حافظ اچھاں آپ آپ موسیقی